اسلام علیکم اسلام علیکم دو میل سیرپ یہ میرے پاس دو میل کا سیرپ پڑا ہوا ہے اور یہ دو میل سیرپ ہر عام و خاص گھر میں پڑا رہتا ہے یہ آپ اس کو قریبی سے بھی دیکھ سکتے ہیں یہ دو میل سیرپ ہے یہ دو میل سیرپ کا کام کیا ہے یہ دو میل سیرپ کو ڈاکٹر حضرات ہمارے بچوں کو بڑوں کو کیوں دیتے ہیں کس وجہ سے دیتے ہیں تو میرا آج کا ٹوپک ہے دو میل سیرپ کے حوالے سے دو میل سیرپ کا انڈیکیشن دو میل سیرپ کے بارے میں انفرمیشنز اور اس کے ڈوزز کے بارے میں اس کے رییکشنز کے بارے میں اس کے آوار ڈوزز کے بارے میں اور دو میل کا فارمولا ہے فیموٹاڈین اور یہ فیموٹاڈین سوری یہ دو میپیرادون اس کا فارمولا ہے اور یہ دو میپیرادون فارمولا اور یہ دو میل سیرپ کا کام کیا ہے اس کے انڈیکیشن کے بارے میں اس کے ٹیٹمنٹ کے بارے میں اس کے فل انفرمیشنز کے بارے میں میں آج آپ کو سمجھاؤں گا تو برہ مربانی سمجھنے کے لئے آپ میرے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور آزم میڈیکل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ میں ہر روز نئے میڈیسنز کے بارے میں ہر روز نئے ڈائیگنوسس کے بارے میں آپ کے لئے ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں تو ڈومل سیرپ کے بارے میں یا کوئی بھی بیماری کے بارے میں یا کوئی بھی ڈائیگنوسس کے بارے میں یا کوئی بھی انفرمیشنز کے بارے میں اگر آپ کو کوئی معلومات درکار ہو تو آپ مجھے کومیٹ کریں میں کومیٹ پر آپ کو جل سے جل جواب دے دوں گا شکریہ یہ ڈومل سیرپ ویمٹن کے لئے یوز کیا کرتے ہیں ڈاکٹر حضرت ویمٹن کا معنی ہے الٹی ناؤزیا کا معنی ہے دل کے کچھا ہونا یا دل میں وزن یا دل میں بوجھ کا آجانہ ہوتا ہے تو اس دوران ڈاکٹر حضرت اس کو یوز کیا کرتے ہیں جیسا کہ کانا کانے کے بعد دل میں بوجھ دل میں دل کے کچھا ہونا یا پرگننسی میں ہمارے ماں ہیں عورتیں جن کا دل کچھا ہوتا ہے جو کہ پیٹ میں بچے کو جنم دیتے وقت ماں کو ہمارے بہنوں کو اٹھیاں آجاتے ہیں دل میں بوجھ دل میں وزن دل کے کچھا ہونا ہوتا ہے اور ان کا توق بار بار نکل جاتا ہے توق ان کا رک نہیں پاتا تو اس دوران بھی اس کو یوز کیا کرتے ہیں پرگننٹ میں اس کا بریڈ پرگننٹ میں یعنی کہ یہ موں کی ذائقہ کو اور عورتوں کی جو ہے مہد کی جو کچھا ہونا ہوتا ہے اٹھیا ہونا ہوتا ہے اس دوران بھی اس کو ڈاکٹر حضرت دیتے ہیں اور یہ ڈیسپیٹک یعنی کہ مہد کی مرض کے لیے اس کو دیا جاتا ہے جس کو گیسٹرک بھی کہتے ہیں گیسٹو کہتے ہیں گیسٹو انٹریسنیل کہتے ہیں اور اپی یعنی کہ پیپٹک کل کر دیتے ہیں کل کر السر کے تہنרכ کل کر دیتے ہیں اس کے اینخ کے تیرے میں مسرومان کی بیتر ہے اور اور مہد میں مہد میں بوجھ مہم 내 میں کنے پینے کے باز بھائے آپ کو گھٹیاں آنا ہو یا کانا کانے سے پہلے آپ کا دل کا کچھا ہونا ہو تو اس دوران بھی ڈاکٹر حضرت دیتے ہیں اس کا بڑا بہترین ریزلٹ ہے اور میدہ خالی ہونے کے بعد میدہ میں گئس میدے میں درد میدے میں جلن میدے میں سوجش اور میدے میں تمام بیماروں کے لیے اس کو ڈاکٹر آزرا دیا کرتے ہیں اور یہ اسو فیگل یعنی کہ ہمارے خورا کندالی میں جلن اور خورا کندالی میں سوجش کڑھا کے ڈھکار ہونا ہو یا کڑھا کے ڈھality میں سوژن کا ہونا ہو تو भी ڈاکٹر حضرت دیا کرتے ہیں۔ اور یہ اس سے فیجائétitis یعنی کہ کڑھا کے ڈھality میں invlamision ہو تو سوژن ہو یا کنا کاند تی وقت همارے کڑھا کے ڈالی میں جلن کڑھا کے ڈالی میں سوژن کا آنا ہو تو ڈاکٹر حضرت ڈھality اس کو ڈیا کرتے ہیں۔ اور یہ میدر کی درد میدر کی جلن میدر کی سوزش کے لیے بی بیسٹ ہے کٹے ڈکا رہے ہیں اور تیزی عبیت کے بڑھ جانا ہو یا تیزی عبیت مید میں کٹے ڈکا رہا آ جاتے ہیں اور یہ مید کی خرابی کو بہتر کرتا ہے اور یہ بدحضنی کے لیے یعنی کہ بہت سارے خوراکیں جیسا کہ آئیدوں کے سیزنوں میں یا ماہ رمضان میں ہولٹ سلٹ پورا کھانے سے بدحضنی ہوتے ہیں مکس خورا کھانے سے ہمیں مید میں کٹے ڈکاریں اور مید میں بہت سارے بیماریاں آ جاتے ہیں اور مید میں بدحضنی کی وجہ سے کٹے ڈکاریں کا آنا ہوتا ہے یا بہت سارے اٹھنیاں آنا ہوتا ہے یا مید میں وزن بہت سا آنا ہوتا ہے ماہ رمضان میں اُلٹ سلٹ پورا کھانے سے تو اس دور ہم بھی ڈاکٹر آزرا دیتے ہیں اور میدے اور آنٹوں کی تمام بیماریوں کے لیے بیسٹ ہے اور یہ چکر آنا ہو خورا کی وجہ سے بدحضنی کی وجہ سے بینے سے السر کی وجہ سے خرابی کی وجہ سے بندے کو چکرانا ہوتا ہے جس کو وٹیگو کہتے ہیں اور یہ چکرانے کے لیے بھی ڈاکٹرہ حضرت یوز کیا کرواتے ہیں اور یہ معیدی کی وزن و معیدی کی بوچھ کے لیے بھی اس کو ڈاکٹرہ حضرت دیتے ہیں اور معیدی کا پول جانا ہو بہت سارے مکس خورا کھانے سے معیدی میں پول پولا ہو یا معیدی میں قیس کا آجانا ہو جس کو یعنی کہ میڈی کا سیز کا بڑھ جانا ہو مہدے کا عبر نہ ہو تو اس دوران بھی ڈاکٹر حضرات دیتے ہیں یا پھر کوئی میڈیسن یا پھر کوئی ٹیبلیٹ لینے سے یا کوئی بھی اسے پروڈکٹ یا حکیمی میڈیسن یا حکیمی خوراک یا کوئی بھی الوپیتی خوراک لینے سے یا کوئی بھی میڈیسن یا کوئی بھی پروڈکٹس لینے سے آپ کے مہدے یا وہاں تمہیں خرابیاں مہدے میں جلن کٹے ڈکا رہے ہیں یا دس موشن کا لگ جانا ہو یا میڈے میں ریاکشنز ہو تو اس دوران بھی ڈاکٹر حضرات دیتے ہیں اس کا بڑا بہترین ریزلٹ ہے کانہ کانے سے پہلے میڈے میں خرابیاں یا کانہ کانے کے بعد میڈے میں خرابیاں بہت حضمیاں کے حضمیوں کے لئے بھی ڈاکٹر حضرات دیتے ہیں اور یہ ایک سال سے لے کر یہ تا حیات تک کے عمر کے بندے کو اس کو پلایا جاتا ہے تدھے بچیوں کو ایک جمچہ صبح شام دیا کرتے ہیں اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگے تو براہ مہربانی میرے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کو فیس بک میں وٹسن میں شیئر کریں شیئر کرنے سے آپ کی دوستوں کو علم کی اضافی ہو جائے گی رومل کے بارے میں یا کوئی بھی میڈیسنز کے بارے میں یا کوئی بھی پروڈکس کے بارے میں اگر آپ کو کوئی معلومات درکار ہو تو آپ مجھے کومنٹ کریں میں کومنٹ پر انشاءاللہ آپ کو چوبیس گھنٹے کے اندر جواب دے جو گا شکریہ اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ